اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں فنگر فش اور یہ فنگر فش جو ہے اس کو ہلدی اور سرکہ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے لگ دیا تھا پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے اس میں جو ہمیں چیزیں درکار ہیں وہ ہے بھناوا کٹا وزیرہ آدھا چائے کا چمچ آریگانو آدھا چائے کا چمچ نمکھس بھی ضرورت ایک عدد تین مکارس پاپریکا پاورڈر ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ کالے مرچ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ اب ہم یہ ساری چیزیں مچھلی میں لگا کے اس کو مینرنیٹ کر کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے جو ہم نے فش مینرنیٹ کی تھی اب ہم اس کو فرائی کریں گے یہ ہم نے دو ٹیبل سپونج ہے میدہ لیے ہیں دو ٹیبل سپونج ہے کون فلا ہے اس کے اندر کالے مرچ کا پاورڈر ہے نمک ہے اوریگینو ہے آدھا چائے کا چمچ اور اس کے علاوہ لیسن کا پاورڈر ہے یہ ہم نے مکس کر دیا ہے سب سے پہلے ہم فرش کو میدے میں ڈپ کریں گے میدے میں ڈپ کرنے کے بعد اچھی طرح اس کو چھاڑ کے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد پرمز لگائیں گے فرش کو ہم نے ہلکی آنچ پر فائی کرنا اسی طرح ہم فرش کو ہم فائی کرتے چلے جائیں گے ایکسس جو ہے میدہ وہ چھاڑ لیں گے کی جگہ کو ملتے ہیں چلے میں ڈپ کریں گے پہلے ہم پامک کریں گے پہلے ہایں گے چاہی کٹ کریں گے پہلے اللکھ پھ uphold Royale فرائی کریں گے ہماری فرنگر فش جو ہے ریڈی ہے اور اس کو آپ نے ریسیپی کو ضرور فرائی کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو تھم سکت کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ریسیپی جو ہے روملز ہے تینکیو